موسیقی نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں تو دوستو آج میں آیا ہوں کچھ ایسی جگہ پہ جہاں ایک کوڑے پہ دوستو پانچ انجن ہے ایک کوئے پہ پانچ انجن ہے اور چالیس سے یا پچاس بگا جمین ہے اور اس میں پسل ہی پسل ہے ابھی ایک بھی کھیت کھال ہی نہیں ہے گیاوں کی پسل جو کی پسل سرسو کی پسل بہت ساری پسل ہیں اور کوئے ایک ہے اور انجن پانچ چھ انجن ہے دوستو آپ کو میں انجن دکھاتا ہوں اور بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو میں آپ برابر اور چینل پر نہیں ہے تو آپ سبسکرائب جبور کرنا دوستو اب چلتے ہیں کوئے کی طرح یہ راہ دوستو دیکھنا آپ انجن دیکھنا ون یہ انجن ہے آپ کو پہلے کوئے بتاتا ہوں یہ کوئا ہے قریباً کتنے فٹ ہے ستر فٹ یہ گھیرا ہے ایک انجن دو انجن تیسرا انجن خراب ہو چکا ہے لیکن چلتا ہے یہ انجن چلو ہے بیس اس کو کام میں نہیں لے رہے ہیں ورنہ چلو ہے دو انجن ہو گئے ہمارے ٹھیک ہے نا ایک تیسرا اور ایک وہ چوتھا انجن اور یہ دیکھ لو اتنے سارے پائپ جا رہے ہیں اور وہ پانچ ہوا پانچ انجن ہے بروبر اور ان میں سے ایک خراب ہے یہ بڑا انجن ہے یہ خراب ہے یہ چاروں انجن چلو ہیں اور یہ کوئا ہے آپ اس میں پانی دیکھو چار چار اس کے اندر ڈیلیوری لگے ہوئے ہیں چار چار اس کے اندر ڈیلیوری ہیں اور پانی اس میں بہت سارا ہے پانی تو دوست تو اس میں بہت ہے لیکن ڈیلیوری انجن کی اتنی لنبی نہیں ہے جو کوئے کے پیندے جا سکے نیچے جا سکے اس لیے پانی ٹوڑتا ہے ڈیلیوری لنبی نہیں ہے اس کارن ورنہ پانی گھنٹا اس کوئے میں نہیں ٹوڑ سکتا پچاس اپی کے جمین کو ایک بار پا دے گا لیکن پائپ لنبا نہیں ہے اسی کارن اس میں پانی ٹوڑ جاتا ہے مرنہ پائپ لنبا ہوتا نا ٹھےڑ نیچے چلے جاتا نا کوئے کے تو گھنٹا فرق ہی نہیں پڑتا اس کوئے کو پانی ٹوڑنے میں نہیں ٹوڑ سکتا یہ گہرا بہت ہے پانی بہت ہے اور ندی کے کنارے پہ یہ کوئا آگیا کھے داگے تو یہ دیکھ لو یہ کوئے پہ پانچ انجن دوستو یار کیا بات ہے یہ کوئے پہ ایک انجن رہتا تھا لیکن یہا پر تو پانچ ہے اور آپ کو کھے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھو اتنی سارے کھیت ہیں اور یہ سب بھی کے کھیتوں میں پائپ لین ڈبی ہوئی ہے یہ ایک دو اور یہ اونڈی اونڈی بنا رکھی ہیں گیاں جو میتیر جانوروں کے لیے بہت سارے ہیں اور یہ دیکھو بڑے کسان تو نہیں بن سکتے لیکن چھوٹے کسان ہم ضرور رہتے بڑے کسان تو جب بڑے ہوں گے تب بڑے کسان بنیں گے لیکن چھوٹے کسان تو ہم ضرور ہے اور ابھی یہ میرا بھائی ہے اس کا بھی یہاں پر یہ کھیت ہے وہ آپ کو کھیت دکھاتا ہوں اور اس کھیت کی آشیام کو پلائی کریں گے تب تک یہ کوا بھر جائے گا دوستو تو ڈھائی کنٹے تک انجن چلے گا اور ایک پائپ لین یہ رہی ہے اور ایک خیت دکھاتا ہوں جس کی ہمیں پیلائی کرنی ہے سیاں کو آئیں گے آرام چھے بجے چائے وائے کھانا وانا کھا کے ہیں اور اور ہم تینوں آئیں گے تو آت تجھے کیا لانا ہے سمجھ گئے نا پتہ نہیں کونسی کمپنی کی سرسو دوستو بہت بڑا بیج ہے مطلب اس کا پودا لنبا بہت ہے یہ دیو آپ سرسو دیکھ سکتے ہو کٹائی ہو گئی لیکن اتنا خیت رہ رہا ہے اور اس خیت ہم پلائی کریں گے یہاں پر پائپ وائپ سب ہم نے جگہ جگہ پر رکھ دیئے ہیں وہ نو پائپ رکھے ہیں اور یہ دھورا دوستو یہ دھورا اس کے اندر ہم پانی اس لیے نہیں لے جا رہے گی کیونکہ اس کے چوہوں نے یہاں پر بہت بڑے 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 بل کر رکھے تو سارا پانی اس خیت میں چلا جاتا اس میں نہیں آتا تو اس لیے پائپ لگانے کی ضرورت پڑی اور یہ دو بیگے کا یہ خیت ہے اس کی ہم پلائی کریں گے تو آپ کو ویڈیو پسند آئے چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا اور ابھی ہم چلتے ہیں گھر پہ